بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ وآصحابہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معزز و سامحین و ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ سب کو سلامت رکھے اپنی خاص پناہ میں رکھے آج کہیے میرا میسیج بالخصوص ان محبین اور مخلصین علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت اور قرآن اہل سنت کی خدمت اور برگاہ میں ہے کہ جو اس موجودہ صورتحال میں کش مکش کا شکار ہیں پریشان ہیں ان کی خدمت میں میں ایک یہ انتہائی ضروری جو معلومات ہے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں شاید کہ تیر دل میں اتر جائے میری بات میری بات یاد رکھنا کہ جب دشمن دلیل کے میدان میں ہار جائے تو اس وقت وہ دلیل کا مقابلہ الزام تراشی بوتان بازی اور کردار کشی سے کرتا ہے دشمنان اسلام ہو یا دشمنان پاکستان ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ اسلام کو اور پھر اسلام کے اندر جو آل حق ہیں ان کی وحدت کو توڑا جائے ان کی شرازے کو بکھیا جائے جو کہ آج مسئلہ کے حق کا اہل سنت اور جماعت سواد عاظم کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے شاید آل تک ہم نے سوچا بھی نہ ہو لیکن ایک میں نے پہلے اس پر ویڈیو بنائی تھی اس یاسیر رافضی کو اکسپوز کرتے ہو جب میں نے اس کے تانے بانے چپ کیے تو پتا چلا کہ اس کا جو ریمونڈ ہے وہ انڈیا کے اندر ایک سرورچشتی نمی شخص ہے جو کہ رافضی ہے اس کے آدمی ہے آپ اس طور پر شمشیر اہل بیت بن کے اکرے ہیں اور کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے ایک آئے جہاں سے اسلام آیا جہاں سے دین ہے اسلام بڑے صغیر میں پہلے گا وہاں والوں نے بہت جازت بھی رکھی لی ہم سے بڑا نا مسلمان بڑے صغیر میں نے ہم سے بڑا کوئی سمی ہے جب بھی اہل بیت کرتے کریں گے تو رافضی کا تو فتما لگی گا یہ وہ ہے جو خارجی ہے یہ بنو جسے کہتے ہیں نا یہ آلے مابیہ ہیں بنو مئیہ ہیں ان کو مابیہ سے بہت محبت دیں اور ہم علی والے ہیں یہ کہہ کیوں نہیں دیتے کہ مابیہ کی اولاد ہیں ہم تو کہتے ہیں علی کی اولاد ہیں اس لیے ابنے جتکہ خیال کرنا ہے یہ مابیہ کی اولاد ہیں آپ ان کی پروانہ کریں یہ سب کچھ نہیں ہے مولا علی کا معاملہ ہے امتحان تو ہوتے ہیں لیکن اب وہ زمانہ آ گیا ہے لیکن لوگ دیرے دیرے تاریخ کو جانتے جا رہا ہیں جو ہمارے مدارس نے چھپا کے رکھئے اب اس کے پردے در پردے ہوتا ہوتا ہے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہیں اور وہ سرور چشتی جو کی نام نے ہاتھ سجدہ نشین اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں دردہ مقدسہ حضور خاجہ معین الدین خاجہ معین الدین چشتی ہے میری علی رحمہ کا سجدہ نشین ہوں جبکہ وہ سجدہ نشین نہیں ہے بلکہ وہ راہ کا ایجنٹ ہے کیونکہ ایران میں گرفتوں کے ساتھ اپنے روابت قیم کی ہوئے ہیں ان کے ساتھ گرفتیوڑ قیم کی ہوئے ہیں اور پھر برستہ ایران جو پاکستان کے اندر اس نے اپنے جو ایجنٹ ہماری صفوں میں سنیجیت کے لبادے میں دخل کی ہیں ان میں صرف انور شاہ گلانی صدرہ والا پیر سید انور علی شاہ صاحب بختادی صدرہ شریف والے خیبر پختون خان کے ان کو ہمارے لاکو سلام حضرت گھبرائیے نہیں ہماری حمایت آپ کے ساتھ ہے اتنی بڑی بارگاہ سے سب حمایت ہو گئی برسغیر میں تو پھر کیا کہنے ہیں یہ برساتی بٹیرے تھے برساتی میندک تھے جو آپ کو چھوڑ باگے یہ فکر رضا والے تھے اور فکر رضا والوں کا فکر حسین والوں کے کیا کام اب ایک نئی نئی چیزیں آئیں گی وہ ایک جلالی صاحب پاکستان کی کہنا ہے یہ تو سنا تھا کہ حضور علم کے شہر ہیں والی اس کے دروازے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ مابیہ کنڈی ہے اب تالہ یزید کا لگنے والا اور چابی مروان کی لگنے والی ہے اب دیکھتے جائیے اور دوسرا نمبر جس شخص کا ہے وہ یاسین راستری ہے علامہ یاسین کا آدمی صاحب پاکستان نے جو تحریک صحت الحسین چلائی ہے وہ ہماری اجازت سے چلائی ہے تاکہ خارجی اور نازمی فتنے کے خلاف حوالوں کے ساتھ اور یہ بتایا جائے کہ اہل سنت والجماعت کی معتبر کتب سے اہل بیعت کے دشمنوں نے بن المہیہ نے ابو سفیان المہیہ کے گھرانے نے وہ یزید دی کیا کیا ستمدہ شاید آل تک ہم نے یہ سوچا بھی نہ ہو اس کی طرح توجہ بھی نہ کی ہو چونکہ ہم حق والے ہیں آل حق ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم خالص ہیں مخلص ہیں ایسے ہی سارے ہیں میرے امام نے کہا تحسون اجنگل رات ہندیری چھائی بدلی کالی ہے سونے واروں جاگتے رہے گئے چوروں کی رکھ والی ہے چور چوری کر رہا ہے اور ہم سکون کی نیز سو رہے ہیں نہیں میرے بھائیو اب جو سچویشن بن چکی ہے یہ انتہائی گمبیر سچویشن ہے اور آقائبیہ علیہ سنت اور نظریاتیہ علیہ سنت پر انتہائی بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خدا کے لئے جاگ جاؤ آج وقت ہے آقائبیہ علیہ سنت نظریاتیہ علیہ سنت کو بچانے کا آج وقت ہے اب پاکستان کے اندر جو اس سرورچشتی کے ایجنٹے پر کام کرنے والے شخص ہے یہ انور شاگلانی ہو یا یہ اسی رفضی ہو اب جماعت حشمیہ کا بن جانا صراط الحسین کا بن جانا کبھی تو جب حضرت سیدنا امیر معاویہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر امیر دعوت اسلامی ہے اب البلال مولانا محمد الیاس قادری رضوی دامت برطاقم العالیہ جب مساجد دنوانے کا اعلان کرتے ہیں تو آج ایسے انور شاگلانی کی طرف سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عقص میں گستاخی کی جاتی ہے ان سے زبردستی کرنے والا مومن ہے بولو کٹ پو کٹی کرتے سمجھ دیو ان سے ظلم کرنے والا مومن ہے ان کے حقوق طرف کرنے والا مومن ہے ان کو عذیت دینے والا مومن ہے ان کو شہید کرنے والا مومن ہے اس کو صحابی مانوگے اس کو مومن مانوگے اس کو مسلمان مانوگے اگر اس دور میں کوئی ظالم کوئی زندیق اور ملعون یہ نعرہ لگائے کہ بے قصور کیسے بے خطا بے قصور بے خطا بے قصور اگر کوئی نعرہ لگائے جس قبیلے نے نبی کے خاندان کی عید سعید بجائی ہو کیا سمجھو گے وہ کون ہے ہم میں سے ہو سکتے بولو جو مولا علیہ السلام کے دشمنوں کے قصیدے پڑے بہت غازے حجت بن گئے کہ کسی ایک صحابی کا مجھے حواہ نہ بتا دو کسی نے اہلِ بیتِ اتحار کے دشمنوں کے قصیدے پڑے ہو یہ جو دشمنوں کے عقید ہیں اور نعرے لگانے والے یہ بے خطا کے نعرے لگانے والے یہ سنیت کے لباتے میں خاندھی مستہ ہوئے ہیں ہم ان کو بے نتاب کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو ایکسپار کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو لنگا کرنا چاہتے ہیں ان کا سنیت کے ساتھ کوئی کرنا کر باستا نہیں اور جب حضرت سیئے بنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اکتس میں حضرت ابن قن جلیمہ مولانا مستی ڈاکٹر محمد شرفہ صلیب جلال ادامت برقاتم العالیہ سیمینار کرتے ہیں تو یہی یاسیر رفضی زہر گلتا ہے اور اسی طرح یہ پاکستان کے اندر ان کا کام کرتے ہوئے ان کی ایجنڈے پر ان کی اشارہ پر کام کرتے ہوئے کبھی عدم ایمان ابی طالب کی خائلین کو کافر کہتے ہیں جو ابی طالب کو علیہ السلام کہے گا وہ امارا ہے کیا کہا وہ امارا ہے پھر کہیے ذرا امارا ہے کہ دل میں اتر جائے جو اب ابو طالب کو کیا کہے امارا ہے گول یہ در اونچی آواز ہے اور کوشش کیجئے امارا ہے جو یہ کہے گا وہ امارا ہے گول یہ وہ امارا ہے وہ امارا ہے وہ امارا ہے اور جو ان کے بارے میں گندی زبان ہلائے وہ امارا نہیں ہے بولیے وہ امارا وہ امارا وہ امارا نہیں ہے اس سے دور رہنا چاہیے بولیے اس سے دور رہنا چاہیے اب میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ مومن ہیں آپ مومن ہیں جو علی کے باپ کو کافر کہے وہ مومن ہیں کبھی بھی نہیں بولو کبھی بھی نہیں بولو علی کے باپ مسلمان ہے اور صحابی ہے برادران اسلام اور کبھی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس ملونہ جس نے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر حضرت سیدنا پایدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی عدالت کو چیننگ کیا وہ ویسے نہیں کر رہی تھی اس کا ریمون بھی انہی کے ہاتھ میں تھا اب سوال اس سے یہ کیا جا رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ زیادی ہوتی ہے ان کو انصاف نہیں ملتا اور جواب وہ کیا دے رہی تھی کہ معاذ اللہ انصاف کا جنازہ تو اسی دن نکل گیا تھا بغیرہ بغیرہ جبکہ جو اس سے سوال کیا جا رہا تھا اس کا وہ جواب دیتی کیونکہ اس کو بھیجا گیا تھا پلائنے کے تحت بھیجا گیا تھا کہ تم سے یہ سوال ہونا تو اس کو یہ جواب دینا ہے اور اس لئے اس نے فوراں اس جاسی رفسی سے رکھتا کیا جبکہ وہ تو پکی راستیہ ہے وہ تو پکی شیعہ ہے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کی اس پاک بیٹی کی جو کنیز ہماری باجی ہیں سیفی علی خان ایڈوکیٹ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ لامہ صاحب وہاں وقیل اہل بیعت ہیں میری مدد کریں میں نے کہا میری تو جان بھی قربان ہے اور باجی کو اہل سنت کی امہات القتب سعودی عرب کی چھپی ہوئی اتھینٹک کتب کے ساتھ سند کی بحث کے ساتھ اس کے رجال کی بحث کے ساتھ اس کی مطن کی بحث کے ساتھ پورے حوالے اس کو کراچی پہنچا دیئے یہ یہ میری باجیاں پیٹھی ہوئی ہیں بھائی بہنیں بیٹویاں باجیاں آہ بیٹھے ہوئے ابھی میں آپ کی بات کروانے لگا ہوں ابھی میں آپ کی بات کروانے لگا ہوں آپ سب نے بات کرنی ہے باجی کو کہنا ہے جو شوقہ صاحب کہا گئے باجی کو کہنا ہے کہ یہ جو بطول کا مقدمہ کھل گیا ہے نا ہم سارے جتنے بھی ہیں مرد و خواتین ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ بطول تب بھی سچی تھی بطول آج بھی سچی ہے بطول جال بھی سچی ہے یہ میں ابھی ابھی آپ کی بات کروانے لگاؤں میں ایک منٹ میں ابھی باجی کو ابھی کال میں نے یہ ڈائل کر دی ہے ہم نے باجی کو یہ پیغام دے رہا ہے آپ کا پیغام جانا چاہیے ان کی سنیں اور اپنا سنائیں اور یہ ادھر لکھی جا رہی ہے نہیں سمجھے یار آپ کی گواہی ابھی لکھی جا رہی ہے ادھر آپ گواہی دیں گے ادھر لکھی جائے گی یہ نمبر ڈائل ہو گیا خموشی اختیار کریں السلام علیکم باجی باجی ہزار ہا مرد و خواتین آپ کو سننا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گواہی جو ہے وہ بطول کے اس مقدمہ میں قبول کر دی جائے اور ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور اس کو اس نمی مرافلی سے اس تفضیلے سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا اس کے پاس اس کے ذاکر نہیں تھے اسے اسے نے رکھتا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ اس شخص نے اس یاسین رفضی نے اسی کو تیار کیا ہوا تھا کہ تم یہ کام کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اس لیے ہیتہ ادارہ صدادہ پر عدالت کو چیلنج کیا گیا اور مزید جب انہوں نے اپنا کام ٹیز کیا اس انور شاہ نے پاکستان کے جو سنی ائمہ خطبہ ہیں سنی مدارس کے فضلہ ہیں ان کو اپنی ہاتھ دعوت بھی انوائٹ کیا خانہ بھی پیش کیا ساتھ توفے بھی پیش کیا پیسوں کی صورت میں رکم کی صورت میں وہ ہمارے علماء خوش ہو گئے کہ پیر صاحب کتنے دل والے ہیں کتنے بڑے جگرے والے ہیں علماء کی خدمت کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اپنا مقصد نکار رہے ہیں اور پھر اسی طرح اس انور شاہ نے اور اس یاسین رفضی نے اپنے اس ایجنڈے پر کام کرتی ہوئے آج یہاں تک کہ آل سنت کو آ کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ معاذ اللہ جس شخص نے عقادی آل سنت نظریات آل سنت کو تحفظ اور دفاع کیا اسی کی خلاف عوام آل سنت کو کھڑا کرنے کے نقام کو شرکی جا رہی ہے اگر یہ اتنے ہی آل بیت عطار رضی اللہ عنہ کی محبت میں مخلص تھے یا ہیں دوسرے لوگ کے نظر کیوں نہ آئے کہ جنہوں نے سیدہ خاتون جنب سیدہ طیبہ طہرہ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی شان کے لحاظ سے اور ذات کے لحاظ سے جو ایسی الفاظ استعمال کی ہیں یہ غلام رسول سعیدی صاحب جن کے بارے میں نصیر الدین شاہ صاحب نے اپنی کتاب اعانت استعانت کی شریح حصیت کے اندر یہ لکھا ہے کہ غلام رسول سعیدی وہ شخص ہے جو میرے نزدیک محقق ہے اس لئے اپنی شرع نعمت الباری کی شرع کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ سیدہ خطول جنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمت الزہرہ ربی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ کرنا یہ شرع نجازتہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کیوں نہ گرفت کی گئی جو کہ مفتی مدیب اور احمان صاحب کے مدرسہ میں جامعہ میں شیخ الحدیث کی مسئلت پر رہے ہیں حدیث پر رہے ہیں آج تک ان کے خلاف کیوں نہیں آباد اٹھائی گئی اور اسی طرح نصیر الدین شاہ صاحب نے خود اپنے دیوان میں یہ ایک شیخ لچھا ہے اور اس کے اندر بغاوت کے نسبت امامی علی مقام امام حسین کی طرف کی گئی ہے آج تک ان کے خلاف کیوں نہیں آباد اٹھائی گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نصیر الدین شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں پیش نظر حسون نہ تھا تخت و تازکہ تھی ظلم کے خلاف بغاوت حسین کی بغاوت کے نسبت کس کی طرف کی جائے گئی ہے اب یہاں پر بھی تعبیلی کی جائیں گی یہ معنی مراد ہے آج تک ان کے خلاف کیوں نہیں آباد اٹھائی گئی یہ سارے جو آج جتنے بھی خطابہ ہیں جو آج جتنے بھی اپنے آپ کو علیہ ویتیتہ رضی اللہ عنہ کی محبت کہنے والے ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں آباد اٹھائی گئی کیا وجہ تھی کیا رزن تھا کیا حقیقت ہے کہ کیوں نہیں آباد اٹھائی گئی اور جس شخص نے نظریاتی علی سنت ادا کرتے ہوئے رفضیت و تفضیلیت اور خرجیت کی جڑےوں کھیڑ کر کے رکھ دی ہیں چولے ہلا کر کے رکھ دی ہیں چاہے وہ سنی کا سچ شیعہ کا جوت ہو چاہے وہ باغ فدک ہو چاہے وہ محبت آل بیتی ادا رضی اللہ عنہ سمینار ہو اور چاہے وہ شیخ سیدنا شام امیر محبیہ رضی اللہ عنہ سمینار ہو یہ سرکن پر کرز تھا اب چاہیے کہ یہ تھا کہ وہ ادا کرتے لیکن وہ تو نہ ادا کر سکے لیکن عوامِ آل سنت کو استعمال کر کے اسی مخصنِ آل سنت کے خلاف پر اپو گندہ کھڑا کر دیا گیا ہے کیا ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ جس شخص نے اپنے ہی ادارہ ادارہ سرط مستقیب پاکستان کی جو دل بنات کے مدارس ہیں ان کے نام ہی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتونِ جنت سلام اللہ علیہ آکھ کے نام پڑکے ہوئے ہیں جامعہ فاطمیہ دل بنات اور وہ شخص جس نے عدرت سیدہ خاتونِ جنت سلام اللہ علیہ آکی عظمت و شان غفت مقام و مرتبہ کو بیان کیا اپنے خطابات کے اندر اپنے لیکچن کے اندر یعنی جو اجمالی طور پر آپ کے موضوعات عام بے رکار آر بھی یوٹیوب پر پڑے ہیں تقریباً اکتیس گھنٹے صرف اور صرف سیدہ خاتونِ جنت اور عالی بیتہ عدی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس نفوس خاتم و داہم حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتونِ جنت سیدہ خاتمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ آکی شانِ اکتس میں گستاخی کرنا تو در کنار معاظنلا سمم معاظنلا علیہ آزباللہ آپ رضی اللہ عنہ تیشہ نے اکتس میں گستاخی کا سوچنا اور اس سوچ کا کروڑوں حصہ بھی اگر ہمارے عبام و بمار خیال میں آئے اللہ ترے کہ ہم تباہ ہو جائیں اس سے پہلے ہمیں وہ سانس ہی نائک جس کی اندر سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی محبت کا ہم دم نہ بھرے پھر بھی اپنے آپ کو محبی آل بیت کہنے والے ہیں میں ان سے یہ گزارش کرنے والا ہوں جو عوامی آل سنت ہیں جو مخلصینے اور محبینے آل سنت ہیں ان سے یہ گزارش کرنے والا ہوں خدا رہا اس سچویشن کو سمجھو ان حالات کو سمجھو یہ عقیدی آل سنت پہ بہت بڑا حملہ کیا جا رہا ہے یہ جو تمہیں استعمال کر رہے ہیں خدا کے لئے ان کی چال کو سمجھو ان کی سازش کو سمجھو ان کے پرپوگنڈوں کو سمجھو ہم آخری سانس تک عقیدی آل سنت نظریتی آل سنت کا دفاع کریں گے فکر رضا کا پرچار کریں گے ہمیں اس بات سے کوئی در نہیں لیکن ہم عوامی آل سنت آپ کو یہ بتا رہے ہیں اس وقت سے پہلے بتا رہے ہیں کہ اگر آج فکر رضا کا دفاع نہ کیا گیا عقیدی آل سنت نظریتی آل سنت کا تحفظ نہ کیا گیا مازاللہ کال جو ہمارے ساتھ حالات پیش آئیں گے اس کے ہم خود جمع دار ہوں گے لیکن اس وقت ہمارے آج کچھ بھی نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ ہم کو عقیدی آل سنت کا دفاع تحفظ کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما توفیقی اللہ باللہ